بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم عزیز طلبہ زہر سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے بابو قول اللہ حتی اذا فضعہ ان قلوبہم کی کچھ باتیں پڑھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جب فرشتوں سے فضعہ ان اے اضال الخوف عن قلوبہم ان کے دلوں سے خوف اور آگے روایت میں آ رہا ہے غشی بھی تاری ہوتی ہے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن بنیادی طور سے اصل حدیث جو پہلے ابھی آپ نے پڑھی وہ صحیح میں یعنی بخاری میں ہے شیخ محمد عزیز اللہ آپ نے کہا فی صحیح صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے زہر سے پہلے دھورائی تھی اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا وحی کا فیصلے کا ارادہ کرتا ہے لوگوں میں بیان کرنا یا فرشتوں کو خبر دینا تو فرشتوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے خوف ہوتا ہے اپنے پروں کو وہ نیچے مارتے ہیں ابتداء سے انتہا تک جہاں تک فرشتے ہیں وہاں تک ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو بیان کرتا ہے یہاں بخاری کی روایت میں یہ بیان ہے کہ بعد میں فرشتے آپس میں سوال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے فرشتے اللہ کے اس حکموں کو جب اللہ بیان کرتا ہے سن نہیں پاتے اس سے جو اگلی روایت ہے اس کے مضمون کی تائد ہوتی ہے کہ فرشتوں پر بےہوشی تیار تاری ہو جاتی ہے یہاں ہم آگے بڑھنے سے پہلے جو مضمون میں بیان کیا گیا ہمارے کتاب التوحید سے اور موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے یا کیا ثابت ہو رہا ہے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی عظمتوں کی بریائی بڑھائی اور توحید کا بیان اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کا وحی کا صرف ارادہ کرتا ہے صرف ارادہ کرتا ہے تو فرشتے فرشتے کیسی مخلوق ہیں آپ اور ہم ان کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں ہمارے غیبیات کے ایمان میں شامل ہیں بنیادی ایمان میں فرشتوں سے وہ ایک نوری مخلوق ہیں ان سے گناہ غلطی ہوتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا گناہ کا مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے مطلب اللہ کے مقرب بندے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں اور قرآن نے کہا کہ جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں تو ان کے یہاں کوئی خرابی اللہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کیا نہیں ایسے مقرب صاف سترے بندوں کا حال یہ ہے اور ان میں تمام فرشتے فرشتوں کے درجات ہیں جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سید الملائکہ ہیں سردار ہیں عالی مقام ہیں اللہ سے مقرب ہیں وحی لاتے تھے اور سب سے پہلے اللہ انہی کی طرف وحی ابھی کرتا ہے دوسرے فرشتے انہی سے پوچھتے ہیں جیسا کہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے ان کا حال یہ ہے غور سے دماغ میں رکھئے کہ اللہ صرف فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں کوئی نیک اور صالح انسان اور بندہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے اس کا یہ درجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے اور وہ یہ کہے کہ نہیں 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 اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس کو چینج کرو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرے اس کا کوئی تعاقب کرے اس پہ کوئی نکتہ لگائے اس پہ کیا کریں گے کریکشن کرے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے کیا ایسا سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے یہ آیت اور حدیث کی روشنی میں دیکھئے کہ فرشتوں کے اندر کوئی خرابی ہے ہی نہیں سراپا صالحیت اور نیکی ہے اللہ کی فرما برداری ہے لیکن ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا تو دہشت سے بے ہوش ہو گئے خوف اور دہشت تاری ہو گیا اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ پر کوئی اس کے فیصلے پر اعتراض اس کی تبدیلی کی کا دباؤ ڈالنے کا مقام کوئی رکھتا ہی نہیں دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ بادشاہ ہو کیسا بھی خطرناک بادشاہ ہو کوئی وزیر کوئی ملکہ کوئی شہزادہ کوئی قریبی آدمی جو اس کا مددگار ہے معاون ہے بہت پسندیدہ ہے کبھی لار سے محبت سے کبھی دباؤ سے بادشاہ سے بھی بنوالتا ہے کہ نہیں نہیں ہماری یہ بات مان لیجیے بادشاہ نے کسی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو سہزا دو نہیں نہیں ماف کر دو میں کہہ رہا ہوں ماف کر دو میری بات مان لیجیے تو بادشاہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی پر کائنات کی کسی مخلوق کا دباؤ ہو سکتا ہے کسی کی بات کا ایسا اثر پڑ سکتا ہے کہ نہیں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ روڑ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آگے ہم جو باپ پڑھنے والے ہیں مشرقین جو شرک کرتے تھے شفاعت کا جو عقیدہ رکھتے تھے اس میں یہی خیال ہے دنیا کے لوگوں پر اللہ کو قیاس کرتے ہیں کہ دنیا میں محبوب کی بات ٹال نہیں پاتا ایک محبت کرنے والا یا معاون و مددگار شخص کی بات کو رد نہیں کر پاتا ایک شخص جیسے بادشاہی کیوں نہ ہو وزیر کی بات کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے واسطہ بناتے ہیں اسی لئے وزیر کو قریبی لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں تو یہ جڑھی کار دی گئی کہ فرشتوں کا یہ عالم ہے جو سراپا خیر و برکت اچھائی کا پرتوں ہیں ہم بیک پیکر ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ سے نے صرف ایک ارادہ کیا ایک فیصلہ سنانا چاہتا ہے تو وہ دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے سنتے ہیں کہ اللہ نے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیا تو قرآن کی آیت میں کہ جو بھی فیصلہ ہو جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں قال الحق اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حق ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے اس میں کوئی خامی خرابی نقطہ آرائی کی گنجائش ہی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا کوئی نیک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ایسا مت کہ فیصلہ بدل دے میری بات سمجھ رہا ہے اس محضورن کو سامنے رکھی ہے اور ہمارے ہاں جو شخصیت پرست بزرگ پرست لوگ الٹے سیدھے واقعات حقایات بیان کرتے ہیں ابھی میں نے کتاب کے حوالے سے اپنے ایک درس میں تذکرہ کیا شیخ عبدالقادر زیلانی کا واقعہ کے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے لئے میری کوئی اولاد نہیں ہے شادی کو اتنا دن ہو گیا اللہ سے اولاد کی دعا کر دو تو واقعہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر زیلانی میں انہا لیلہ وہین رجوع پہلے ہی پڑھ لیں انہوں نے لوحے محفوظ دیکھا تو اس عورت کی قسمت میں ایک بھی اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی لوحے محفوظ میں کسی کی بھی رسائی ہے لوحے محفوظ میں اللہ نے جتنا بتایا ہے اس کے علاوہ انبیاء کو فرشتوں کو اس کے علاوہ لوحے محفوظ کا علم نہ فرشتوں کو ہے نہ انبیاء کو ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اہل سنت والجماعت کے قرآن حدیث کی بیسیوں پچیسوں پچاسوں دلیلیں ملے گی اس پر اس تفصیل میں نہیں آتا تو اب ایک بیدتی شخص غلو کرنے والا شخص شرک کا دروازہ کیسے کھوڑ رہا ہے اللہ کا شریک کیسے بنا رہا ہے لوگوں کو کہ شیخ عبدالقادر دلانی نے جب لوحے محفوظ دیکھا تو اس عورت کے لئے ایک اولاد بھی نہیں اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو دو اولاد دے دے دو بیٹے دے دے بیٹے نرینہ اولاد تو اللہ نے جواب دیا کہ لوحے محفوظ میں اس کے لئے ایک بھی اولاد نہیں لکھی اور تو دو بیٹے مانگ رہا ہے تو اب جب اللہ نے یہ کہا تو عبدالقادر دلانی کہہ رہا ہے کہ تین دے دے ایک بھی نہیں ہے تو دو سے اب تین بھوڑ رہا ہے کہا چار دے دے پھر اللہ نے یہی کہا تو کہا پانچ دے دے سات تک پہنچ گئے یعنی اللہ دلالہ ایک بات پر سوال اٹھا رہا ہے اور شیخ عبدالقادر دلانی سوال میں اضافہ کرتے چلے جا رہا ہے گویا کوئی دباؤ ہے ہمارے کسی کو اگر دبانا میری یہ بات مان نہیں تو میں جرمانہ اتتا بڑا دوں گا کوڑڈ میں جج کے سامنے اگر کسی نے کہا کہ میں پانچ سو روپیا کیوں دوں چھ سو کر دیا اب اور بحث کر رہا ہے یہ ایک دو ہزار کر دیا ایسا معاملہ چل رہا ہے شیخ عبدالقادر دلانی اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ جرمانہ لگا رہا ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں نعوذ باللہ یہی اللہ کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شیخ عبدالقادر دلانی کی شان بتا رہا ہے جبکہ ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی شان میں گستاخی ایسے یہ میں نے ایک مثال دی ایسے واقعات ہمارے یہاں یہ بزرگ پرک شخصیت پرستوں کے یہاں بھرے پڑے اللہ کی عظمت کی بجائے شخصیات کی عظمت اس طرح بیان کی جاتی ہے غلو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید مجروح ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے یہ قرآن کا بیان حدیث کا بیان دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے زمنا ایک اور بھی بات آ گئی بہت کام کی کہ یہ جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کی چونکہ سن نہیں پاتے سب تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے تو کچھ لوگ چورا لیتے ہیں شیعاتی میں اس سلسلے میں ایک روایت یہاں کی جو روایت میں نے ذکر کی بخاری مسلم کی ایک واضح روایت دوسری بھی ہے کہ کاہین لوگوں کے پاس آسمان سے چوری کر کے یہ شیعاتین کچھ باتیں لاتے ہیں یعنی مرگی کے پک پک کرنے کہیے یا جو بھی اس کی آواز نکالنے کا جو بار بار دوراتی ہے مرگی اس طریقے سے وہ جادوگر اور کاہین کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ اس جھوٹ کو اس خبر کو اپنی پیشنگوئی کے طور پر لوگوں میں بیان کرتا ہے اور جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے اس سو جھوٹ اور اپنے اس سچ کو دونوں کو بیان کرتا ہے اب لوگ جو آسمانی خبر ہے اس کی سچائے جب واقع ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھئے فلا نجومی نے کاہین نے ہم سے فلا فلا دن ایسی ایسی بات کہی تھی اس ایک بات کی وجہ سے اس سے سچا مان لے جاتا ہے اور سو جھوٹ کی وجہ سے اس کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ اتفاق سے وہی بات کی دورہ ہے اس کے بعد ایک روایت اور بھی شیخ محمد عبدالوحاب نے نکل کی اگرچہ اس روایت میں جو آگے نکل ہو رہی ہے اس میں ضعف ہے شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن یہ پیچھلی روایت سے اس کی تعاید اور کچھ وضاحت ہوتی ہے اصل و مضمون بخاری کی روایت سے اور قرآن سے ثابت ہے لیکن اس میں کچھ وضاحت ہے یعنی نواز ابن سمعان تیزی سے دیکھتے ہیں کیونکہ اگلا سبق ہمیں پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ نواز ابن سمعان سمعان دونوں ہیں سمعان زیادہ واضح ہے مشہور ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد اللہ تعالی ان یوحیا بالعمر جب اللہ تعالی اسی عمر کے وحی کرنے کا فیصلہ ارادہ کرتا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا کی صفت ہوئی تکلم بالوحی تو وحی سے کلام کرتا ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی صفت ہے اس کا کچھ لوگ اشائرہ جہمیاں انکار کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام مانتے ہیں تو آواز کا انکار کرتے ہیں نفس میں کلام پیدا کر دینا اس کو کلام کہتے ہیں کچھ لوگ ان کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے تقلم بالوحی اللہ کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب آگے جو آ رہا ہے کہ لوگ سنتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آواز ہوتی ہے تم بھی تو سنتے ہیں اس لیے جو گمراہ فر کے اہلِ بیدت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کلام تو کرتا ہے لیکن اس کا کلام آواز والا نہیں ہوتا غلط بات ہے اللہ کے کلام کی بھی آواز ہوتی ہے جیسا کہ اس کی شان اور اس کے مقام کے لائق ہے ویسا ہم اس کی قیفیت صفت نہیں جانتے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں تو جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے روایت میں آگے ہے اخذت السماوات منہو رجفتن اوقالا رعدتن شدیدہ تو اس سے آسمان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب وحی سے کلام کرتا ہے کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے سنانے کا تو آسمان لرزنے لگتا ہے لرزی سا جاتی ہے لرزنے ہلنے لگتا ہے اس میں ارتعاش آ جاتا ہے اور کہہ رہا ہے شدید طریقے سے تھرانے لگتا ہے کپ کپانے لگتا ہے کپ کپاہٹ کو کہتے ہیں خوفا من اللہ کیوں یہ کپ کپاہٹ ہوتی ہے آسمانوں کی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مفولے مفول لے اجلہی آپ نے نوہ میں پڑا ہوگا خوفاں وی مفول لے اجلہی ہے وجہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ آسمان کپ کپانے لگتے ہیں تھررانے لگتے ہیں لرزنے لگتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ سَعِقُ وَخَرُّ لِلَّهِ سُجَّدَا جب یہ چیز آسمان کے بسنے والے اہل السماوات کون ہے فرشتِ ملائکہ آسمان کے لوگ جب یہ سنتے ہیں تو سَعِقُ ان کے اندر ان پر بےہوشی تاریح ہو جاتی ہے وَخَرُّ لِلَّهِ سُجَّدَا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں یعنی سجدے میں گرتے گرتے ان پر بےہوشی کی قیفیت ہو جاتی ہے فَيَقُونُ أَوَّا لَمَئِيَرْ فَعُرَأَسَهُ جِبْرِيلِ چنانچہ ان بےہوش فرشتوں میں سب سے پہلے جو اپنے سر کو اٹھاتے ہیں وہ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں اس سے پتا چلا کہ حضرتِ جبرائیل کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں اُنچا ہے ان کی شان بعض روایتوں میں آئی ہے جب حضرتِ جبرائیل کو ہوش آتا ہے سب سے پہلے سر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی جو بات ہے جو اللہ نے چاہی وہ ان سے پیش کر ان کو سامنے بیان کرتا ہے فَيَقَلْ لَمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحِيَهِ اپنی وحی کے ساتھ بِمَا عَرَاد جو وہ چاہتا ہے اپنے منشے اور ارادے کے مطابق حضرتِ جبرائیل سے وحی کے ساتھ کلام فرماتا ہے ثُمَّا اب جبرائیل علیہ السلام نے سن لیا ثُمَّ يَمُرُّ جبرائیلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر جبرائیل فرشتوں پر سے گزرتے ہیں كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَائِنْ سَعَلَحَ مَلَائِكَةُهَا مَادَا قَالَ رَبُّنَا يَا جبرائیل جب بھی وہ کسی آسمان سے گزرتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے ملائکہ حضرتِ جبرائیل سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل ہمارے پروردگار نے کیا کہا کیا فیصلہ کیا فَيَقُول تو حضرتِ جبرائیل بیان کرتے اور کہتے قَالَ الحَقَّةَ اللہ نے جو فرمایا وہ الحق ہے اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا جو بھی وحی کیا جواب فرشتوں کا یہی ہوتا ہے کہ حق کہا اس کا مطلب یہاں سیاکو سبات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بات کہی وہ حق کہی جو فیصلہ کیا وہ حق ہے اب جب فرشتے یا تمام مخلوق یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ حق ہی ہوتا ہے تو کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلوانے کی کوشش کرے گا اس کو تھوڑا سا آج کل کے لوگوں کے مزاج پر جو شیر کرتے ہیں ان پر جوڑو کہ ایک آدمی کو فرض کیجئے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اولاد نہیں دے گا اس کی جو بھی حکمت ہو مشیت ہو ہے نا اللہ کی جو بھی حکمت ہو اس کی مشیت یہ ہے کہ اولاد نہیں دے گا تو اب پوری کائنات کے سارے اولیاء سارے انبیاء سارے فرشتے مل کے اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں اولاد نہیں دینی چاہی اس کو دیں جیسے شیخ عبدالقادر علیہ وسلم کا واقعہ بڑھائے ہیں لوگوں نے کیا یہ سمجھ نہ آتی ہے اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کیا فعال لیما یرید جس جو ہم اللہ قرآن میں بیان کیا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے کوئی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا وہ اپنے فیصلے میں تنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا تو یہ شان اللہ کی باقی رہے گی کہ اگر اللہ کے فیصلوں کو لوگ بدلوالے میں سوال ہی نہیں ہے اور جب فرشتے اور سارے مخلوق اور خاص طور سے اللہ کے مقرب بندے اللہ کے فیصلوں پر کو مانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے علیم ہے خبیر ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی کمی خامی ہے تبدیلی ہونی چاہیے اللہ کو کوئی رائے مشورہ دے گا ایسا نہیں کر ایسا کر رائے مشورے کی ضرورت اس کو پڑھتی ہے جس کے فیصلے میں علم میں کمی ہو جو صحیح اور غلط دونوں کا احتمال رکھتا ہو اللہ کے لیے ایسی بات ممکن ہے کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کئی اعتبار سے اللہ اپنے فیصلوں میں وحدہ لا شریع کا جو اس نے چاہا ہوا جو نہیں چاہا نہیں ہوا کسی کے چاہنے سے اللہ کی چاہت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اللہ حدت جبریل کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے اور جو بیان کیا جو کہا وہ فیصلہ حق ہے اب جب حق ہے تو کوئی بدلے گا کیا وہوالعلی والکبیر اور وہ تو العلی ہے الکبیر ہے تھوڑی سے میں نے یہ اللہ کے دو ناموں کا مفہوم تھوڑا سا بیان کیا سببہ میں الالی کا الکبیر واضح ہے اللہ اکبر اور کبیر اللہ کا نام ہے اور اسی سے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ کی کبریائی اور بڑائی اگر اس کا معنی اور مفہوم کو دیکھیں تو اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بلندیوں کا مفہوم سمٹا ہوا ہے اور اللہ اعظم سے کہیں زیادہ بلگ اللہ اکبر ہے بڑا ہونے کی تمام اوصاف کمالات اللہ کی ذات میں ہیں اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو چھوٹے لوگ اللہ کے سب سے بڑے کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے اس کی مخالف جا نہیں سکتے اور جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو دنیا کا کوئی بھی صالح اور نیک بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کسی فیصلے کو تبدیل کروا دے جب حضرت جبریائی یہ کہتے ہیں تو سارے کے سارے فرشتے ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسے حضرت جبریائی علیہ السلام نے کہی یا کہتے ہیں اور حضرت جبریائی اپنی اللہ کی اس وحی کو وہاں تک پہنچاتے ہیں لے جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہاں پہنچاؤ یہ مطن کا اختتام ہوا اس کے ذنب میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں شیخ محمد عبدالوحاب نے فیہ مسائل کہہ کے جو بیان کیا ان مسائل میں سے اکثر ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ترجمہ اور تشریح کے وقت ذکر کر دیا ہے لہٰذا میں سرسری طور سے تیزی سے گزرتا ہوں اگر کہیں آپ کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو فوراں پوچھ لیجی کس تناظر میں وہاں بدور استفسار ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کچھ چیز بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک بات بیان کر رہا ہے اور سامنے اس پر سوال سوال کوئی وضاحت کے لیے پوچھا جا رہا ہے ایک شاگر جیسے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کیوں کیا یہی بات وہاں بھیٹ کیجئے وضاحت چاہنے کے لیے ایک اور سوال مبارک بھائی نے یہ کیا کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ارادہ کیا تو کہا میں زمین میں جانشین بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے سوال کیا اب اس سوال کو یہاں بعض فکری انحراف رکھنے والے لوگ اس کو بھی پلٹا دیتے ہیں کہ یہ اعتراض تھا ہم اس کو استفسار مانتے ہیں کہ اتجعلو فیہ محیف شدو فیہ وہ اویس فکد دیما کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو مقرر کر رہا ہے ڈال رہا ہے خلیفہ بنا رہا ہے جو اس میں خوریزی کریں فساد پھیلائیں اور خوریزی کریں محیف شدو فیہ جو اس میں فساد پھیلائیں اور خوریزی کریں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا اعتراض تھا لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اور یہ جو ابھی ہم نے قرآن کی آیت ہی پڑھی اس کو اور اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھیں تو بلکل صاف اور خود اس واقعے کے سیاہ کو سباق سے دیکھیں الفاظ اور معنی پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے وہاں استفسار کر رہے ہیں اللہ سے جاننا چاہ رہے ہیں ایسا کیوں کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے ہاں کیوں جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ گناہ بھی کرے گا فساد بھی پھیلائے گا خورزی کرے گا ان کو کیسے پتے یہ عام طور سے مفسرین یہ بات کہتے ہیں جو انہوں نے بیان کی کہ ان سے پہلے شیعاتین کا وجود تھا شیعاتین مطلب جن جنوں میں بھی شیعاتین ہوتے ہیں انسانوں میں بھی اچھے برے اس کا واضح ثبوت ہے کہ ابلیس ابلیس کا وجود تھا نا اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا آدم کو سجدہ کرو اس نے نہیں کیا اب لوگ یہاں بھی کہتے کہ ابلیس کو تو کہا ہی نہیں تھا ابلیس کو بھی کہا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے کیا اس نے نہیں کیا انکار کیا وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں کیا اللہ نے جب حکمت دیا اس کا مطلب مخاطب میں وہ بھی تھا جب کئی لوگ ہوتے ہیں تو جو اکثریت رہتی ہے اس کو مخاطب کر کے بول دی جاتا ہے اقلیت والا اس میں خود بخود آ جاتا ہے مردو اور خواتین دونوں موجودوں آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے سیگہ سے ایک مذکر کا استعمال کیا ہے ایسے اور بھی ہر زبان میں اس کا اعتبار ہوتا ہے تو فرشتوں نے یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جن تو یہاں موجود تھے اور جنوں میں انسانوں کی طرح خیر شر اچھائے برائی دونوں کا پہلو تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو خلیفہ کس کا جنات کے بعد والی جو زمین کی آبادی میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے عام طور سے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کی خلافت 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 اللہ کچھ لوگوں نے اس پر بڑا شدیل اعتراض کیا ہے اللہ مہم نے تائمی ہے جیسے لوگ تو اس کو شرک تک کی بات کہتے ہیں اللہ کی خلافت نہیں ہوتی کوئی اللہ کے خلافت کس کی ہوتی ہے خلافت بمانا جانشین کس کی ہوتی ہے میں ہوں میں چلا گیا تو میری جگہ جانشین ہی ہوگی تو میں غائب ہو جاؤں یا مر جاؤں اللہ تعالیٰ کہیں غائب ہونے والا ہے ہٹنے والا ہے نہیں تو اس اعتبار سے اس معنی میں خلافت نہیں ہے کچھ لوگ اس کی توجیح کرتے ہوئے یہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کی خلافت بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کی اللہ کی طرف سے نفاس تنفیذ تو خیر یہ تعویل کچھ حد تک تھوڑا سا اس کو ہلکا کر دیتی ہے لیکن حقیقی معنی خلفاء الارض جو آگے قرآن میں سورہ انعام میں اور بعض دوسرے مقامات پر استعمال ہوا ہے کہ ہم نے زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ انسانوں کو بنایا تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل دوسری نسل کے بعد تیسری نسل یہ ایک دوسرے کی خلافت ہوئی اور فی نفس سے ہی جب اللہ نے کہا خلیفہ تو وہاں لفظ کے استعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جن کو بسایا گیا ہے ان کے بعد آنے والے لوگ ابھی جو نسل ہے اس کے بعد اور پھر یہ سلسلہ خلافت کا یکے بعد دیگرے جاری رہے گا تو سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ فرشتوں نے یہ استفساراں پوچھا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے جواب دیا تو آدم علیہ السلام کی صلاحیت اور اس سے متعلقہ امور کو کچھ بتائیں تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے استفساراں پوچھا تھا اور یہ اللہ کی مشیعت کے این مطابق تھا آگے ہم بڑے ہو گئے ہیں وجہت کی تو یہ مسائل کو ہم تیزی سے ایک دم گزارتے ہیں لیکن اس میں جو باتیں ہیں اس میں اب تک کی وضاحت کی کچھ چیزوں کا عیادہ بھی ہوگا بہت غور سے سنیے گا پہلے پہلا مسئلہ تفسیر العیاء اس میں جو آیت پیش کی گئی ہے سورہ سبا کی حتی اضافو زععن قلوبہ اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی ابھی اس آیت سے پہلے والا آیت کا ٹکڑا اگلے درس میں بھی آئے گا تو وہاں تھوڑا سا اس کو آپ ذہن نشین رکھئے اس کو ساتھ میں جوڑنا رہے گا دوسرا مسئلہ جو بیان کیا ما فیہا من الحجت علی ابتال الشرک اس آیت اور درس میں شرک کے باطل قرار دینے پر جو حجت ہے بہت مضبوط دلیل ہے وہ ہمیں معلوم ہوئی کیا ہے وہ حجت دلیل خصوصا من تعلق علی السالحین خاص طور سے اس شخص پر اس شخص کے لیے جو صالحین پر تکیہ کرتا ہے ان سے دل لگاتا ہے بزرگان دین فلاں فلاں بزرگ ہیں ان سے مانگ لیں گے ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اللہ کے پہلوں میں یا پلے میں نعوذ باللہ کیا اس طرح کا شیر بولتے ہیں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَضِعُونَ تنی بڑی گستاخی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حق نہیں ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے تو لوگ سجھ جھکاتے ہیں تمام صالحین فرشتے تو جو لوگ صالحین پر تکیہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے بگڑی بنا دیں گے مشکل کشائی کریں گے فلاں غوث ہیں فلاں غریب نواز ہیں فلاں یہ ہیں فلاں وہ ہیں ان کے لیے یہ آیت کھلا کھلا توحید سکھا رہی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے جو غیر اللہ کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نوازنے والے ہیں وہ دینے والے ہیں جی نہیں اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ روکنا چاہے تو پوری کائنات مل کے کوئی دینے سکتی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تو کیا ہے اس کے خاص طور سے جو لوگ صالحین سے تعلق رکھتے ہیں میں نے بتایا نا کہ فرشتے صالحی صالح ہیں نا لیکن اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ خوف سے بے ہوش ہو رہے ہیں اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتے تو اب کوئی اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کسی قبر مزار بزرگ کے آستانے پر مزار پر قبر پر یا زندہ کے پاس بھی جا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت پاورفول آدمی ہے یا اللہ کا فیصلہ بدل دیں گے تو وہ اپنا عقیدہ درست کر لے صحیح کر لے اسی لیے اس آیت کے بارے میں کہا گیا اس سے پہلے کے مضمون سے ملا کر یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت شرک کے جڑوں کو نسوں کو دل سے کار دیتی ہے اگر اس آیت کو آدمی سمجھ لے تو شرک پنپنے یا شرک کے زندہ رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کی شان اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ صرف ارادہ کرتا ہے کسی فیصلے کا وحی کا تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں آسمان تھر رہا جاتا ہے تو کوئی کائنات کی کوئی ہستی کوئی طاقت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے کسی فیصلے کو بدل دے کسی کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ اس کو جہنم میں ڈالو تو وہ کہہ دے کہ نہیں 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 اس کو روک لے میرا محبوب ہے میرا فنا ہے میرا رشتے دار ہے روک لے آگے بڑھتے ہیں تیسرا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا الحق ہے اور وہ الالی الکبیر ہے جب اللہ کی ذات الالی الکبیر ہے تو جو الو والی ذات ہے بہت غور سے میرا یہ جملہ سنیے کہ جو الو اور بڑائی والی ذات ہے اس کی کسی بات کو کوئی ٹال دے وے تو الو والی ذات وہ رہ گی کہ جو بات ٹالے وہ رہ گی اللہ کے کسی فیصلے کو کوئی بدل دے وے تو اللہ الالی الکبیر رہ جائے گا اللہ کے الالی الکبیر ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی جو بات رہے وہی سر بلد رہے وہی سچی رہے اس میں خامی اور نقص بھی نہیں رہے گا نمبر ایک اور وہ بدلے کے بھی نہیں نمبر دو اگر خامی اور نقص ہوگا کسی کے کام میں کلام میں فیصلے میں اللہ کے کلام اللہ کے فیصلوں میں کوئی خامی کمی ہے یا اللہ کے فیصلے بدلتے ہوں تو اللہ الالی الکبیر رہنے کا حق دار نہیں رہ جائے گا سمجھ میں آئی بات آگے پڑھو الرابعہ سبب و سؤال ہم عن ذالک اس کے بارے میں ان کے سوال کا سبب فرشتے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ رب نے کیا کہا کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تو سنا رہا ہے نا تو وحیر اور اپنا فیصلہ لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا تمہارے رب نے جبریل کیا کہا کیوں سوال کیا جے بے ہوش ہو گئے تھے مطلب اللہ نے وحی کیا لیکن وہ سن نہیں پائے جب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے صرف اللہ کا فیصلہ کرنے پر تو بتائیے کہ کوئی یہ جرت کر سکے کہ نہیں نہیں تیرا فیصلہ سیکھ نہیں ہے یا ہم کو قبول نہیں ہے بدل دے کوئی کہہ سکتا ہے صرف اس سبب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے جبریل علیہ السلام ان کے اس سوال کے بعد انہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسی ایسی بات کہی اور جو کہا وہ حق کہا اس بات کا بیان کہ سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھاتے ہیں وہ حضرت جبریل ہیں ساتوہ مسئلہ حضرت جبریل آسمان کے تمام لوگوں سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سارے لوگ حضرت جبریل سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آٹھوہ مسئلہ کہ غشی بے ہوشی آسمان کے تمام لوگوں کو عام ہوتی ہے یعنی سارے فرشتوں پر بے ہوشی تاری ہوتی ہے ایسا نہیں کہ کچھ بے ہوش اور کچھ ہوش میں ہوں اللہ کے کلام کی وجہ سے آسمان کا لرزنا رجفہ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے لرزش اس سے ارتجاف لرزش ہلنا اسے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں جبریل ہی ہیں جو وحی کو وہاں تک لے جاتے ہیں پہنچاتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے آپ لوگ کچھ اقتہاٹ محسوس کر رہے ہیں ہاں پورے حاضر ہے نا پورے طریقے سے انشاءاللہ ہاں گیاروہ مسئلہ ذکر و استرعہ کی شیعاتین شیعاتین کے چوری کرنے کا بیان ذکر اگلا مسئلہ صفت و رکوبہم بعدہم بعدہ ایک دوسرے پر ان کے سوار ہونے کی صفت کس طرح سے صفیان نے اپنی ہتھیلی موڑ کر انگلیا پھیلا کر بیان کی کہ ایک دوسرے پر اس طرح سوار ہوتے ہیں اسے بیان کیا گیا حدیث میں تیروں مسئلہ ارسال الشہب شہاب شہاب ساقب جلنے والا ایسا ستارہ جو چوری کرنے سماعت کو چوری کرنے والوں کو مار کے طور پر اللہ نے مقرر کیا اس میں یہ بھی جیسا کہ صبح کے درس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے پہلے وہ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد قرآن کے نزول کا آغاز ہونے کے بعد روک لگی تب ہی تو جینوں نے تحقیب شروع کی کہ کیا ہوا ہے وہ آپ روایت پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ زیادہ سخت تھا اور اس کے بعد یہ لوگ اور زیادہ چوری کرنے کی کوشش کرنے لگے ہاں اگرچہ شہاب اب بھی ہیں لیکن قرآن کے نزول والا معاملہ اب نہیں رہا ارابعہ تاشرہ چودھوہ مسئلہ انہو تارتن یدرکہ شہاب میں ترجمہ کر دوں کہ یہ جو چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو کبھی اس کے علقہ کرنے سے پہلے شہاب اس کو پکڑتا ہے یعنی اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے گریفت میں لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ولی انسانوں میں سے اپنے دوستوں جادوگرد کاہین وغیرہ کے کان میں اس کے علقہ کرنے کے بعد اس کو پکڑتا ہے شہاب یعنی وہ ہلاکت میں جاتا ہے پندرہ مسئلہ کون الکاہین یس دوکو بادل احیان اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ کاہین نجومی کی بات کبھی کبھی سچی بھی ہوتی ہے بعض احیان کبھی کبھار ان کو سچ بھی بولتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا جھوٹا بھی کچھ نہ کچھ سچ بولتا ہے لیکن جھوٹے کے سچ بولنے سے اس کا جھوٹ سچا نہیں مانا جائے گا یہ اہم بات ہے یہاں میں زمنان ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی غلط دعوت دینے والے باطل پرست ہیں ہمارے نوجوان آج کل ویورس کو دیکھ کے کوئی نئی چیز آئی چمکدار آئی ٹی وی چینل پر کچھ یہودی اور دوسرے لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ اس سے آپ ایسی چیزوں سے ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح متاثر ہوتے ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں جہالت غالب ہے ستحیت ہے ظاہر پرستی ہے گہرائی نہیں ہے منہجیت نہیں ہے جن کے اندر منہجیت ہوگی صحیح اقیدہ ہوگا وہ چمکنے والی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے پروپیگنڈوں سے متاثر اور مروب نہیں ہوں گے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں ایک عام فکری گمراہی جو آج کل ہے پریشان ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ ایک آدمی ایک واقعہ ہوا خبروں میں آیا ہمارا نوجوان اندہو کے پیچھے بھاگنے لگا سوشل میڈیا پر تفسیرے کرنے لگے ابھی طالبان سے متعلق جو بحثیں ہو رہی ہے فنہ ایک آدمی نیا اُبھرتا ہے کوئی ایک دور میں تھوڑے چیلنج کیا علماء کو چیلنج کیا ارے دیکھو علماء سے ایسا کہہ رہا ہے نئی تحقیق پیش کر رہا ہے کوئی شاز کال جو علماء نے مسلحہ تھا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا ایک جاہل کھڑاؤں کے بیان کرتا ہے تو اور جاہل آدمی سمجھتے دیکھو آج تک کسی عالم نے یہ بتایا نہیں تھا یہ ایسا نکتہ بیان کرنا ہے جہاں کوئی پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے اور درندہ درم ہماری اسی پہ متاثر یہ ستحیت ظاہر پرستی کبھی کبھی بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتی ہے ہاں ہمارے بڑے علماء نے خارجیت کی جو علامتیں بیان کی ہیں نا ہاں غوغائیت ہنگامہ آرائی یہ جو جمہوری مزاج جس کو تقویت دی ہے ہاں جتنے لوگ کسی کو ماننے وہ ٹر ہو جائے اتتا وہ صحیح تو اس چیز کو خارجیت کی علامت میں قرار دیا ہے ہمارے علماء نے اہلِ بصیرت میں کہ کوئی خبر کوئی واقعہ پیش آئے اس میں گہرائی سے غور نہ کیا جائے خبروں کی تصدیق نہ کی جائے سچی ہے یا نہیں ہے اس کا بیٹ گراؤنڈ کیا ہے یہ جانے بغیر آپ اس پر تفسیرہ کرنے لگے اس پر امارت کھڑی کر دیں آج کل یہی بہت ہو رہا ہے بہت زیادہ ایک خبر آتی ہے غیر مسلم ایک چال چلتا ہے امریکہ یورپ ایک سازی چرچتے ہیں کچھ لوگوں کو لانچ کرتے ہیں اندر سے ان سے پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے اور پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے دشمن ہیں اسلام کا ساتھ دینے والے ہیں ہم ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کے لوگ رہتے ہیں مسلمان ان کے پیچھے جب دورنے لگتے ہیں تو پھر یہ ان سے اپنا کام نکالتے ہیں دھیان رکھئے عالم اسلام مسلمان اور خاص طور سے دین اور شریعت سے متعلق مسلم امہ سے متعلق کوئی بھی خبر آئے فوراں اس کا رد عمل ظاہر مت کیجئے اچھی طرح غور کیجئے خبروں کی تصدیق کیجئے بیک گراؤنڈ کو دیکھئے منحجیت کی روشنی میں غور کیجئے اور ایک بات میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں جن لوگوں کا منحج اور عقیدہ غلط ہے وہ امت کے حق میں اچھے ہو ہی نہیں سکتے جیسے رافضی صوفی ان کا مذہب منحج وجود میں آیا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے تناظر میں پسے منظر میں جن کی پیدائش ہی اس مقصد سے ہوئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ان کی بیان بازیوں سے ہم دھوکہ کھا جائیں دو چار واقعات ہو جائیں ایسے دکھاوے کے کہ ایران نے تو امریکہ کے خلاف ایسا بیان دے دیا بھلا نے ترکی نے تو ایسا کر دیا اور پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اندھے ہو کر جن کا منحج غلط ہے دین کے خیرخان نہیں ہوں گے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات ہماری ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو صحیح منحج سے ناواقف ہے یہ تحریکیت اور تحریکی مزاج جو لوگوں کا ہے نا جوز جذبات وڑ دو مخالفت کرو چیخ چیلاہٹ مچاؤ یہ غغائیت مچانے والوں نے آپ غور کریں سنجیدگی سے دیکھیں انہوں نے اسلام مسلمانوں کا کبھی کوئی فائدہ پہنچایا ہی نہیں ہے شور ہنگامہ اور اس دیکھ کر نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے بات تھوڑی پھیل گئی میں چاہتا ہوں اگلے سبت میں جلدی سے پہنچیں میں آگے بڑھتا ہوں کہ کاہن بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے دنیا کے بڑے بڑے جھوٹے بھی کبھی کبھی سچ بولتے ہیں اور میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا بھی باطل والا اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے اور اسی سے جاہل آدمی دھوکہ کھاتے ہیں آج کل یہ جو مزاج بنا ہے اہلِ باطل کی کچھ خوبیوں کو دیکھ کر ان کے پیشے بھاگنے علامہ ابن تیمیہ کہ ایک بات میں اکثر دروس میں خطابات میں دھوراتا رہا ہوں یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھئے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی فرقہ کوئی بھی بدباطل مذہب فروغ نہیں پاسکتا اگر اس میں حق کی ملاوٹ نہ ہو اگر ایک باطل پرست خالص باطل ہی پیش کرے گا تو اس کا باطل چلے گا ہی نہیں دو قدم لوگ اس سے دھوکہ ہی نہیں کھائیں گے لوگ دھوکہ کیوں کھاتے ہیں باطل کو کیوں اپناتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کچھ حق بھی ملا رہتا ہے کوئی ایک بھی باطل ایسا نہیں ملے گا جو بالکل لیا باطل دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اچھائیاں نہ ہو میری بات سمجھ رہا ہے اگر سمجھ رہا ہے تو بہت بڑی اور اہم بات سمجھ رہا ہے ہاں تو غلط بات آپ کو پھیلانے کے لیے کبھی سچ کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ کاہن جو ہے اس کو فروغ اور عموم کب ملتا ہے اعتبار کب ملتا ہے جب یہ کچھ صحیح باتیں بھی بولتا ہے تو پتا چلا کہ آسمان کی خبریں سن کر یہ جو بولتا ہے وہ سچی رہتی ہے اور اس سچ کی وجہ سے اس کو فروغ ملتا ہے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو باطل مذاہب جھوٹ پھیلتا ہے تو اس جھوٹ کے لیے کچھ نہ کچھ حق کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تب ہی وہ عام ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اب آپ کسی کے باطل کو جب باطل بتانے جاتے ہیں تو وہ اس باطل میں موجود حق کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو یہاں تو یہ سچی باتیں موجود ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آج کل ٹی وی پر ڈیویٹ آپ دیکھیں گے جو لائانی قسم کی بحثیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہمارے یہاں مذہبی امور میں سوچل میڈیا پہ چلتا ہے کہ ایک فرکے والا ایک فکرو اور جماعت والا وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے یہاں کے فلا فلا لوگوں کی فلا فلا غلطی ہے سعودی عرب نے یہ کیا تمہارے فلا عالم نے یہ کیا تمہارے فلا نے یہ کیا فلا فلا جگہ تم نے کوئی کردار نہیں نبھایا وہاں یہ کام کرنا تھا تم نے نہیں کیا سہلاب آیا وہاں ریلیپ نہیں پہنچائی اس سے ہاں کرباطل بتا چلتا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے بتاتے وہ ان کی اب جیسے دو پارٹیوں کی کہ ڈی بیڈی اب ہوتا ہے ٹی وی چینل پہ تو میں حیرت کرتا ہوں اور لوگ بھی کیسے ذہنی کشتی لڑتے ہیں آج تمہارے بیجے کی پارٹی بیجے بھی پارٹی نے یہ یہ کیا ایسا فساد ہوا ایسا ہوا اور اتنے لوگوں کی جان چلی گئی تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے کیوں غلطی ہوئی کیا ہے اس پر معاقضار یا محاسبہ ہونا چاہیے کانگریس کے دور میں نہیں ہوا کیا وہ دیکھو بھلا بھلا واقعے میں ایسا ہوا تھا تو میرے دور میں یہ ہوا تو تمہارے دور میں بھی یہ ہوا کیا مطلب ہے اس کا نتیجہ دونوں کا نکالیں کہ ٹھیک ہے مطلب تمہارے دور میں ہوا تھا اس لئے اس دور کے ہونے پہ وہ جرم جرم نہیں رہا آپ بول نہیں سکتے دونوں مجریب ہیں دونوں نے دیش کو نقصان پہنچایا تو آپ دونوں جب یہ ثابت کر رہا کہ تم نے یہ گناہ کیا تم نے یہ گناہ کیا تو دونوں قبول کر لو کہ ہم دونوں گونے کار ملکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کوئی نہیں بولتا بولنا کیا چاہتے ہیں اب میں اس میں تفصیل میں کیا جاؤں گویا دوسرے کے گناہ کو بتا کر اپنے گناہ کا عذر پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے جب کیا تو ہم نے بھی کیا تو آپ کی جو مجبوری تھی ہماری بھی تھی سیاست کھیڑ یہ کوئی نہیں بولے گا تو یہ لایانی قسم کا کسی چیز کو حق اور باطل ثابت کرنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں دنیات اور مسلک میں آپ یہ بتائیں کہ فلا مسلک کے ماننے والوں میں یہ غلطیاں ہیں فلا مذہب کے ماننے والے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ بشری تقاضے سے غلطیاں گناہ تو سب سے ہوگی جب بحث کی جائے گی حق اور باطل صحیح اور غلط کی تو بنیاد دیکھی جائے گی کس کا منحج کس کا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے دلیلوں کی بنیاد پر کون کھڑا ہے تھوڑی سی بات پھیل گئی لیکن بہت اہم تھی آگے ہم بڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سولوہ مسلہ کون ہو یک دیو معاہ می اتک دیبا کاہین کا نجومی کا ایسا ہونا کہ وہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ وہ جو آسمان سے سچی بات اس تک پہنچتی ہے ہاں سمات کو چورانے والے شیاتین کے ذریعے تو اس سچ کے ساتھ وہ سو جھوٹ بولتا ہے ایک دو نہیں سو جھوٹ اسے یہ بھی پتا چلا کہ کاہینوں کی کچھ باتیں اگرچہ صحیح ہوتی ہیں لیکن زیادہ زیادہ غلط ہوتی ہے اور آگے ایک اور اہم مسئلہ کہ کہ اس کاہین اور نجومی کو سچا مانا جاتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے اس کے جھوٹ کو سچا نہیں مانا جاتا مگر اس کلمیں اس بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا آسمان کی سنو ہی بات جو اس تک پہنچی اور اس نے لوگوں میں بیان کی اس کی بنیاد پر اس کے جھوٹ کو سچا مانا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں جو میں نے اتنی لمبی ابھی بات کی کہ باتل کے پاس کچھ حق ہے تو اس حق کی وجہ سے اس کے باتل کو بھی لوگ حق سمجھ لیتے ہیں یہ بہت کومن فیکٹر ہے باتل کی ترویج میں اور آگے انہوں نے اسی کی بنیاد پر انسانوں کی نفسیات کا ایک ذکر کیا کہ اٹھاروہ مسئلہ قبول النفوس الباطلا نفوس کا باطل کو قبول کرنا مطلب باطل کو قبول کرنے میں لوگ زیادہ پیش پیش ہیں اور آسانی سے قبول کرتے ہیں باطل کو آسانی سے فروغ حاصل ہوتا ہے کہ اس واقعے میں اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باطل کو قبول کرنے میں پیشرف تیزی دکھاتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ ایک کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک کو تھام لیتے ہیں اور سو کا اعتبار نہیں کرتے ایک سچ کے ساتھ وہ سو جھوٹ ملاتا ہے نا کاہن تو سو جھوٹ کا اعتبار نہ کر کے ایک سچ کی وجہ سے اس کی سچا مان لیتے ہیں اسے کہ اتنی بڑی ہماقت ہے نا یہ اور اس پر مزید ہماقت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں کہ انبیاء کے یہاں ایک بھی جھوٹ نہیں ہے سب سچ ہی سچ ہے پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں بہت سارے کتنی عجیب بات ہے نا یہ نفس کی باطل پرستی اور نفس کا غلط چیزوں کو قبول کرنے میں حریص ہونا یا اس میں تیزی ہونا اس کا ثبوت ہے اور یہی امتحان کی وجہ بھی ہے آگے ہم امتحان کی ایک قڑی ہے اللہ کی طرف سے جو امتحان بندوں کا ہو رہا ہے انیسوہ مسئلہ کونہم یطلق قابعدہم من بعد تلکال کلمہ ویحفظونہا ویستدلون بہا لوگوں کا ایسا ہونا یعنی ان لوگوں کا کہ یعنی جین اور شیعاتین کہ اس کلمے کو جو آسمان سے چرائی جاتا ہے وہ بعض بعض سے لیتے ہیں ایک دوسرے کتر پہنچاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر جن کے ساتھ کاہن کاہن پھر اپنے چیلوں تک جو پہنچاتا ہے یہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں ویستدلون بہا اور اس سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کاہن نے فلاں فلاں دن ایسی ایسی بات کہی تھی نا بلکل صحیح واقع ہو گئی مطلب اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس کو دلیل بنا کے اپنے باطل کو بھی حق بیان کرنے کی کوش بیان بتانے کی کوشش کرتے ہیں علی شرون بیسوہ مسئلہ اس بات اس صفات خلافا لیل اشاریت معطلہ اشاریہ معطلہ اہلِ بیدت کا ایک فرقہ ہے معطلہ اللہ کو صفات سے آری قرار دینے والے طبقے کو معطلہ کہتے ہیں تعطیل خالی قرار دینا جہمیہ اللہ کو صفات کا انکار کرنے والے انہی میں ایک شکل بنی اvate میں اشائرہ کی اشائرہ اللہ تعالیٰ کی سات صفات علمیہ کو مانتے ہیں باقی کی تعبیل کرتے ہیں تو اس میں جو اللہ کی صفات کا اس بات ہے اس میں کلام بھی ہے اور یہ اشائرہ کلام مانتے ہیں آواز نہیں مانتے جہمیہ کلام کا بھی انکار کرتے ہیں متضلہ کلام کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہم نے درس پڑھا اس میں صاف وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو ارادہ اور پھر ارادہ کرنے کے بعد وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے اور وہ کلام حضرت جیوریل سنتے ہیں اس کا مطلب کلام کی آواز بھی ہوتی ہے یہ ثابت ہوا اکیس وہا مسئلہ التصریح بے ان نتل کر رجفہ والغشیہ خوفہ من اللہ عز و جل اس بات کی سراحت کہ یہ لرزش آسمان جو تھر تھراتا ہے کامپتا ہے اور جو بے ہوشی تاری ہوتی ہے فرشتوں پر یہ اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے یہ سراحت ہے آثانیت والعشرون بائیس وہا مسئلہ کہ انہم یخیرون علیلہ سجدہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے ہر بات کو مانتے ہیں باطناً بھی زاہراً بھی قیامت کے دین کا بھی نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھیچا ہے یوم یقوم الروح والملائکت وصفہ لا یتکلمون الا من ازین اللہ الرحمن وقال صوابہ قیامت کے دین اصاب آحول ہوگا منظر ہوگا کہ فرشتے روح یعنی جبریلی ملائکہ سارے فرشتے سب صف لگا کے رب العالمین کے روح برو رحمان کے سامنے کھڑے ہوگے کوئی لا یتکلمون کوئی بولے گا نہیں لبکشائی کی جرت کسی کو نہیں ہوگی الا من ازین اللہ الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے اور جب اجازت دے گا تو بھی عناب شناب اپنی منمانی بات نہیں کہے گا وقال صوابہ وہ کہے گا تو ٹھیک ٹھاک بات کرے گا درست تو بات کرے گا اتنی ہی بات کرے گا جتنی اس کے لیے اللہ نے حد مقرر کی ہے واضح یہ یہاں درس ختم ہوا اب اس درس سے جوڑ کے اگلا درس دیکھئے درس ان کا فاش نزید گا اگلا درست کو رو خاطے ہوگی